بی کانیر میں پولیس والوں کی اگدلت یووٹی کی ساتھ پہرے ریپ اور ہتیا کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے آروبی پولیس والوں کو سسپنٹ کر دیا گیا لیکن ان کے گرفتاری کی ماں کو لے کر پریبار دھرنے پر بیٹھا ہے دراصل خاجوالہ قضبے میں منگلوار دو پہرے کی یووٹی کا شب ملا تھا یووٹی کے پتہ نے اس سبمندے خاجوالہ تھانے کے کانسٹیبل منوج اور بھاگرد کے ساتھ ایک اور یووہ کا ریپ وہ ہتیا کا معاملہ درش کر آیا ہے پر جنہوں نے کچھ اور یوہ کو پر بھی سندہ جتایا ہے جن کی پولیس تلاش کر رہی ہے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی اس پی تیجہ سفنی گوتم اور دوسرے پولیس ادھکاری موقع پر پہنچے تھے ایف ایس ایل ٹیم کو بھی موقع پر بلائے گیا بتایا جا رہا ہے کہ یووٹی ہر روز صبح کوچنگ جاتی تھی منگلوار کو بھی وہ گھر سے کوچنگ کے لیے نکلی تھی لیکن راستے میں ہی اس کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی اب تک کسی کی گرفتاری نہیں ہونے سے پریوار میں پولیس کے پرتی ناراض کی ہے وہیں بھاجپانیتہ بھی پریوار کے دھرنے میں شامل ہو گیا دھرناستھل پر بھاری پولیس جاپتہ تینات کیا گیا یووٹی کے پتا نے بتایا کہ اس کی بیٹی ایک کمپیوٹر سنٹر پر کوچنگ لینے جاتی تھی منگلوار کو بھی ایک کوچنگ سنٹر ہی گئی تھی لیکن واپس نہیں لوٹی پتا کے پاس فون آیا کہ ان کی بیٹی گھائل اوستہ میں ایک ہاجوالا ہسپٹل میں ہے جہاں پہنچنے پر اس کی موت کی جانکاری ملی ان کا آروپ ہے کہ دو آروپی کانسٹیول کے ساتھ ان کا اور ایک ساتھ دینیش بھی تھا جو کی یوٹی کا ڈیلی پیچھا کرتا تھا پر جنوں میں گصہ ہے کہ پولیس کرمیوں کو نوکری سے برخواست کرنے کے بجائے صرف نلمبت کر دیا گیا اب دونوں کانسٹیول کو نوکری سے برخواست کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے ادھر پولیس بھاگ کا کہنا ہے کہ کسی بھی دھار کارویت پر آروپ ثابت ہونے پر اسے برخواست کیا جا سکتا ہے جانچ کے چلتے نلمبن ہی ہوتا ہے پرجنوں نے مانگ رکھی ہے کہ پیڑت مہلا کے پرجنوں کو ایک کروڑ روپے کا معافظہ دیا جائے ساتھ ہی پریوار کے ایک ویکٹی کو سرکاری نوکری دی جانی چاہیے اس کے ساتھ ایک حاجوالہ کے پورے تھانے کو لائن حاضر کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے اس کے ساتھ ایک پورے معاملے کی جانچ س او جی سے کروانے کی مانگ کی گئی